موسیقی تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں انٹرہ پارٹی انتخابات کرانے کے بعد بھی مشکل ٹل نہ سکی اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ انٹرہ پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی الیکشن کمیشن نئے انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے کا حکم تے غیر جانبدار فریق مقرر کر کے انٹرہ پارٹی الیکشن کی نگرانی کی جائیں میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر نے کہا بلہ خطرے میں ہے بلے کو بچانے کے لیے درخواست دائر کی ہمیں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بہت عزیز ہے پہلی کے انصاف کے آئین میں نگران چیرمن کا کوئی ذکر نہیں بہت پہلے تے کیا تھا کہ ایک چیرمن صرف دو مرتبہ رہ سکتا ہے بانی پی جائے پارٹی عہدہ رکھنے کے اہل ہیں یا نہیں الیکشن کمیشن نے ناہلی سے متعلق اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا بانی پی جائے کے وکیل نے کہا انٹرہ پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جبان کرا دیا ہے قانونی طور پر معاملہ خاتم ہو گیا کیس چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر کی پیٹیشن کے ساتھ چلا لیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ نئے جیرمن کے خلاف پیٹیشن دائر کرنے کا موقع دے رہے ہیں غیر شرعی نکاح کیس میں ایک اور گواہ کا بیان قلم بن سیشن کوٹ اسلام آباد میں خاور مانکہ کے ملازم لطیف نے کہا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے اور کمرے میں چلے جاتے تھے کیس کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب سمات آٹھ دسمبر تک ملتبی عام انتخابات کے لیے فنڈز کی دوسری قسط جاری الیکشن کمیشن کے لیے سترہ ارب چالیس کروڑ روپے ریلیس وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو جلائی میں دس ارب روپے جاری کیے تھے الیکشن کے لیے مختص ستائیس ارب چالیس کروڑ روپے کی مجموعی رقم فراہم کر دی بجٹ میں عام انتخابات کے لیے بیالیس ارب روپے مختص کیے گا انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ماحول کیا ہے کہ دو صوبے اس صحب بدبنیوی کے لپیٹ میں پر صوبی گنوٹیرہ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے تین دکار میں بیٹھے ہوئے تینوں قطر کر دی باجہ وڑک سانے ہے کہ بعد ہمارے چار پانچ ساتھ شہید ہوئے وہی پہ دیر ایس ویل خان میں ٹانک میں لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں دن کو پولیس آ جاتی ہے تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخاب مہم چلائے جا سکتے ہیں کیا بدبنی کی صورتحال میں انتخابات ہو سکتے ہیں الیکشن کے ہر وقت تیار ہیں مگر محل فراہم کیا جائے سرپراج رہیو آئی مولانا فضل رحمان کے مطالبہ کہتے ہیں دو صوبے اس وقت دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں ہمارے کارکنان جہید ہو رہے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو سبردستی پی ٹی آئی میں لائے گیا تھا انٹرہ پارٹی الیکشن سے پتا چل گیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں پی ٹی آئی ایک قبارہ تھا جس سے ہوا نکل گئی ہے آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مکرو پلان بنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے وہ شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوں گے اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سانحہ نو مئی لندن پلان نہیں بنی گالا پلان تھا پیچ آئی نے اداروں پر حملہ کر کے ریڈ لائن کروس کی تحریک انصاف پوری قوم سے معافی مانگے رہنما نون لیگ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پیچ آئی امریکی صفیر ڈانل لو کو گواہ بنانا چاہتے ہیں بانی پیچ آئی کنفیوز ہیں انہیں معلوم نہیں کیا کرنا ہے منتخب حکومت پانچ سال کے لیے آئے اور اصلاحات کرے نون لیگ ہی ملک میں معاشر استحکام لاسکتی ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات انتہائی اہم ہیں الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے الیکشن کمیشن ایسے اقدام کرے کہ تمام جماعتیں اعتماد کریں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی نیوز کانفرنس کہا نون لیگ کا لیول پلینگ فیلڈ لینا خود ان کے لیے نقصان دے ہے الیکشن متنازع ہوئے تو آئندہ حکومت کمزور بنے گی اداروں میں ہم نہ ہنگی اور اعتماد کی فضاء پیدا ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی متنازع بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے ٹیکٹوں کی تقسیم کے لیے لیگی قیادت کی ایک اور بیٹھر نواز شریف کی زیر سدارت پارلیمانی بورٹ کا تیس رہ اچلاس مالکن اور ہزارہ ڈیویشن کی امیدواروں کے انٹریفیوز پارلیمانی بورٹ نے مصموعی طور پر چانمی افراد کے انٹریفیوز کیے کل بلوچستان میں انتخابے ٹیکٹ کے لیے امیدواروں کا چناؤ کیا جائے گا کل شہباز شریف سے نون لیگ بلوچستان کی قیادت کی ملاقات شہباز شریف نے کہا بلوچستان ہماری جان ہے سولہ ماہ میں سب سے زیادہ بلوچستان میں گیا بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناکسیر تقاسہ سمجھتے ہیں بجلی بلو میں ڈسٹریبیشن کمپنیوں کی سارفین سے لوٹ مار دو ماہ میں عوام کی جیب پر ساڑھے چھ سو آرب روپے کا ڈاکہ نیپرا ریپورٹ کے مطابق میپکو نے جلائی میں ستاون لاکھ سارفین سے اضافی رقم بٹوری گپکو نے اگست میں بارہ لاکھ سارفین سے اوور بلنگ کی فیسکو نے جلائی میں ساڑھے آچ لاکھ سارفین سے اضافی بل لیا لیسکو نے جلائی میں چھے لاکھ پچاسی ہزار سارفین کو اوور بل بھیجے فیسکو نے جلائی میں سارفین سے پانچ لاکھ اکیس ہزار روپے ہتھیائے کے الیکٹرک نے ستتر ہزار سارفین کو میٹر کی غلط تصاویر والے بل بھیجوائے اسرائیلی فوج جمالی غزہ کے سکولوں پر چڑھ دوڑی شمالی غزہ میں دو سکولوں پر بمباری پچاس فلسطینی شہید سیکڑوں زخمی سہونی ٹینک اور فوجی گاریاں خان یونیس میں داخل گھروں کمرشل سینٹرز اور پناہ گزین کیمپوں پر بطرین بمباری بے گھر فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی عالمی ادارہ سہت کو بھی گودام چھوڑنے کا کہہ دیا اسرائیل نے میرین فائیور روٹس کار دیئے لینڈ لائن موبائل اور انٹرنیٹ سرویس پھر موطل ادھر الکسام بریگیڈ نے ایک روز میں 28 فوجی گاریاں تباہ کر دی مزید تین سے ہونے فوجی جہنم واصل تعداد ستتر ہو گئے اسرائیل کے گھناونے جرائم عالمی برادری کے لیے شرم کا باعث ہے سلامتی کاؤنسل اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس لائے امیر قطر تمیم بن حماد کا قلیج دافن کاؤنسل سے اجلاس خطاب کہا یو ان کراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل ہونا چاہتے اقوام متحدہ اسرائیل کی قطرے عام کی کاروائیوں پر تحقیقات کرے غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے لڑنے والا انیس سالہ برطانوی شہری حلاق حلاقت کے بعد برطانوی عراقین سوال اٹھانے لگے کیا برطانوی فوجی بھی غزہ میں موجود ہیں لیبر پانچی کے رکن جیرمی کوربن کا پارلیمنٹ میں سوال برطانوی وزیر نے ٹال مٹول کرتے ہوئے جواب دینے سے انکار کر دیا پیل میں بیٹھے شخص کو جب جب موقع ملتا ہے وہ ریاستی اداروں ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا اجنڈا جو اس کو دیا گیا تھا وہ تھا معیشت کو کمزور کرنا تاکہ پاکستان مخالف قوتیں پاکستان پر وار کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے آج وہ دھمکی یہ دے رہا ہے شیخ موجیب سے اپنی مماسلت اپنے آپ کو اس سے ملا رہا ہے عالمی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے قید میں سہولتگاری جواری ہے جیل میں بیٹھا شخص موجیب الرحمن بننے کی دھمکی دے رہا ہے راہنما مسلم لیگ نون میان جاویت لطیف کی میڈیا سے گفتگو کہا مواقع ملنے پر وہ کارچا اور داخلہ پالیسی اداروں پر حملہ کرتا ہے معیشت مضبوط ہونے تک سازشوں سے بچا نہیں جا سکتا ویپلز پارٹی کو کہوں گا اندرونے سندھ کی فکر کریں سندھ کے عوام سے کیسلو کا جواب آٹھ فروری کو دینا پڑے گا اسما بخاری نے کہا پی ٹائے ملک کو بدنام کرنے کا موقع نہیں جانے دیتی بانی چیرپن کی کرپشن کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں پاکستان ومن ٹیم نے دوسرے ٹی ٹونٹی میں نیوزی لینڈ کو ہرا دیا کیویز کے خلاف پہلی بار ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی دونیڈن میں دوسرا ٹی ٹونٹی مات پاکستان نے 138 رنز کا حدف دیا تاقم میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 127 رنز بنا سکی سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن بڑتری حاصل سیریز کا آخری ماچ 9 دسمبر کو کوئنز ٹاؤن میں کھیلا جائے گا نگران وزیراعظم کے قومی ومن ٹیم کو مبارک بات آسٹریلی وزیراعظم کے جانب سے قومی ٹیم کے عزاز میں تقریب آسٹریلی وزیراعظم انتھونی البانیز نے کہا پاکستان ایک کالٹی ٹیم ہے پاکستان اور آسٹریلی کے درمیان سیریز اچھی رہے گی پرائم منسٹر 11 اور پاکستان ٹیم کے درمیان میچ بھی اچھا ہوگا شان مسود بولے پرائم منسٹر 11 کا میچ تاریخی حصیت رکھتا ہے پرائم منسٹر 11 ایک سخت حریف ہے مسود نے کہا ہمارے پاس پالگ میں بہت اچھے آپشنز ہیں بس رنز بنانے کی رفتار تیز کرنی ہوگی فینز کو پرجوش کرنے والے پرکٹ کھیلنے آئے ہیں عبداللہ شفیق اور امام الحق اوپننگ کریں گے بابر آسم نمبر چار پر کھیلیں گے صرف راز احمد کو محمد رسوان پر ترجیح دیں گے آخری سیریز میں وارنر کے لیے مختلف چیلنجز لانے کی کوشش کریں گے کم پیسوں میں ڈرائونگ لائسنس بنوانے کا آخری موقع یکم جنوری سے لرنر کی فیس ایک ہزار روپے وصول کی جائے گی لٹی وی اور ایش ٹی وی لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا نگرہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت صبائی کابینہ کا اجلاس متعدد منصوبوں کی منظوری دیتی چونستان میں تین لاکھ چوالیس ہزار اکڑ ارازی تقسیم کرنے کا فیصلہ بے زمین کاشتکاروں کو ساڑھے بارہ اکڑ ارازی اندادی قیمت پر دی جائے گی پنجاب وائل لائف رولز کے تحت چوٹنگ لائسنس اور فیس پر نظر سانی منظور جان بچانے والی اتفیات کی تستیابی یقینی بنانے کے لیے آہم اقدام ڈریپ نے ترجیحی بنیادوں پر ریجسٹریشن کے کیسے سپانسور کر لیے انیستیسیا انجیکشن اور انٹی کینسر عدویات کی ریجسٹریشن کے منصوری دے دی مارکٹ میں شگر مرگی اور کینسر کی عدویات کی فرافی میں مدد ملے گی غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاع جاری چمن اور تورخم بورڈر پر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود گزشتہ روز چوبی سو چھہتر افغان باشندے واپس گئے ایک سو پانچ گاڑیوں پر دو سو چونتیس خاندان روانہ ہوئے واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ دس ہزار سے زائد ہو گئی بدبخت ملزمان نے ہمارے ان معزز مہمانوں کے ساتھ لوٹ مار کی یہ ملزمان پاکستانی نہیں ہے یہ ایک اور ملک کے باشندے ہیں جنہوں نے ہمارے ان غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ یہ واردات کی اور ہم اس پہلو سے بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں کچھ دیگر غیر ملکی ایجنسیاں تو انوالو نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے تعلقات ہمارے ہمسائے کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی لور میں سکھیاتریوں سے تکیتی قدموں کے نشان مودی سرکار کی طرف جاملے واردات کرنے والا غیر ملکی گینگ گرفتار ایس پی آرگنائز فرائم آفتاب احمد پھولربان نے تفتیش سے آگاہ کر دیا کہا ملتیمان غیر ملکی رہائشی غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان کی ساکھ مجروع کرنے کے لیے واردات کی اطلاع دشمن ایجنسیوں کو دیتے تھے بوری کمیونٹی کے روحانی پیشوا کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کو نشانے پاکستان سے نواز آگیا سردری مملک کا ڈاکٹر آریف علوی نے نشانے پاکستان کا ایوارڈ دیا پاک واج کی بہادر سفوت میجر پحمد اکرم کا باون ماہ یوم شہادت جہلم میں تقریب کا انکات یادگار پر پھولوں کی چاتھر چڑھائی گئی میجر اکرم کو ہیرو آف ہیلی کے نام سے شہرت ملی جرد و بہادری کی عالی مثال قائم کرنے پر شہید کو نشانے حیدر سے نواز آگیا